Welcome to the channel friends آج کل جو سب سے hot topic ہے اگر کسی finance discussion میں بات کریں تو بات ہوتی ہے کہ passive income کس طرح کما سکتے ہیں میرے پاس بھی multiple times اس طرح کی QE's آتی ہیں یا comments کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم passive income کو کس طرح سے کما سکتے ہیں یا let's say کوئی کہتا ہے ایک لاکھ روپے passive income کمانا ہے تو ہم کس طرح سے وہ کما سکتے ہیں کیا کیا ways ہو سکتے ہیں passive income کمانے کے of course اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو نتیجے میں آپ کو passive income مل سکتی ہے یہ دو طریقے ہیں یا پھر شاید آپ کو اگر کوئی inheritance سے کوئی پیسے مل جائے تو الگ بات ہے پھر وہ تو پھر passive income ہی ہو جائے گی پھر اس کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا لیکن ہم ایک general بات کریں تو دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو بہت زیادہ محنت یا بہت زیادہ آپ کی investment آج ہم بات کریں گے investment point of view سے کہ آپ کس طرح سے ایک لاکھ روپے passive income کما سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے کچھ اور major اپنی طرف سے کوئی input نہ ڈالتے ہوئے صرف آپ کو شروع میں پیسے invest کرنے وہ کون کون سے avenues ہو سکتے ہیں جس کے تھوہ آپ passive income کما سکتے ہیں لیٹسے ایک لاکھ روپے کی ہم ایک لاکھ روپے کو benchmark رکھتے ہیں آپ اپنے حساب سے اس benchmark کو change کر سکتے ہیں اور اس values کو modify کر سکتے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ بات کریں کہ ہم کن کن چیزوں سے passive income کما سکتے ہیں تو اس کے اندر میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تو rental property ہو سکتی ہے آپ کو property لے کے rent کر سکتے ہیں ہم اس بارے میں detail میں بات کریں گے کہ ہم جو بھی میں چیزیں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو اس کے اندر آپ کو کیا کیا initial investment چاہیے ایک stream of income لانے کے لیے لیٹسے آپ کو ایک لاکھ روپے چاہیے rental property سے تو آپ کے پاس rental property کی value کیا ہونی چاہیے آپ کسی بھی قسم کی passive income کی بات کریں آپ کو productivity بڑھانی پڑتی ہے productivity کیسے بڑھ سکتی ہے آپ کی وہ اس طرح بڑھ سکتی ہے کہ آپ اپنے جو workflow ہے اس کو improve کریں میں نے ایک newsletter نکالا تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ میرا workflow کس طرح سے improve ہو رہا ہے میں ایک app use کرتا ہوں notion وہ میری پوری life کو organize کر رہا ہے میں newsletter کا link لگا رہا ہوں یہاں پر اس کو جا کے ضرور پڑھئے گا کہ کس طرح سے میں اپنی چیزوں کو arrange کر رہا ہوں کیونکہ every minute counts here تو آپ اپنے time کو اگر importance دیں گے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ passive income لے سکتے ہیں جیسے میں نے کہا پہلی تو ہو گئی rental property اس کے علاوہ stocks ہو گئے اس کے علاوہ national saving certificates ہو گئے جو کہ government کی طرف سے issue ہوتے ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر نہیں ہیں تو آپ let's say UAE کے اندر ہیں تو national bond ہو گئے اسی طرح کی اور بہت سارے instruments اس کے علاوہ نیا پاکستان certificate ہو گیا اگر پاکستان کے point of view سے بات کریں expats کے point of view سے بات کریں تو نیا پاکستان certificate both in USD terms اور پاکستانی روپی term اس کے علاوہ bank deposits ہو گئے آپ saving account کے اندر پیسے ڈالتے ہیں چاہے وہ islamic ہو یا conventional low اس میں آپ کو certain amount of return مل رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ mutual funds ہو گئے اب mutual funds کے اندر equity based بھی ہوتے ہیں یعنی کہ وہ stock market سے relate کرتے ہیں اور money market funds بھی ہوتے ہیں جو کہ stock market سے direct link نہیں ہوتے بلکہ وہ money market سے link ہوتے ہیں جس کے اندر وہ government debt کو یا different type of debt کو لینے کے بعد آپ کو اس کے return دے رہے ہوتے ہیں اس classification میں میں آپ کو let's say investment properties let's say plots یا let's say investment کے لیے جو gold آپ نے لیاوا ہے میں اس کو شامل نہیں کر رہا کیونکہ وہ passive income generate نہیں کر رہے ہیں اسی طرح سے even cryptocurrency کو بھی ہم passive income کے اندر شامل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی آپ کو کوئی cash flow نہیں provide کر رہے ہیں ہم جو بھی آج بات کریں گے وہ cash flow point of view سے بات کریں گے now let's see جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے اندر کیا pros ہو سکتے ہیں کیا cons ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کیا کیا چیزیں پتا ہونا چاہیے on the face of it sometimes آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھا return مل رہا ہے لیکن آپ کو کیا کیا چیزیں backend پر دیکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم بات کریں گے ان ساری چیزوں کا breakdown لیتے ہیں پہلے ہم بات کریں گے سب سے favorite rental property کی rental property اسی کو rental income مل رہی ہے اور میں بھی اس کو recommend اس لیے کرتا ہوں ایک خاص portion of your asset base کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ solid چیز ہوتی ہے اور inflation کے ساتھ آپ کو rental income اس کی بڑھ رہی ہوتی ہے ہم کچھ examples لیتے ہیں پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو rental yield کیا مل رہی ہوتی ہے rental yield اس وقت آپ کو مل رہی ہے تقریبا کوئی between three to five to six percent کے قریب آپ کو rental yield ملتی ہے three سے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر ہم ابھی اس کو ایک benchmark لگا لیں تین سے پانچ percent کے قریب آپ کو rental yield مل سکتی ہے تین پرسنٹ کسیز میں lower side پہ کسیز میں ملتی ہے اور higher side میں کسیز میں ملتی ہے اگر میں بات کروں تو جو properties اس وقت higher end کی properties ہوتی ہیں یا پھر آپ کہلیں جو زمین والے گھر ہوتے ہیں ان کی yield کم ہوتی ہے اور اس کا reason کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی دنوں بتاتا ہوں اور جو apartments ہوتے ہیں یا جو lower end کے گھر ہوتے ہیں ان کی rental yields زیادہ ہوتی ہیں مطلب ایک کروڑ کی property کا rent اور پانچ کروڑ کی property کا rent same نہیں ہو سکتا ضروری نہیں کہ same ہو اور اس میں کیا کیا چیزیں difference آ سکتا ہے اگر آج آپ جا کے پاکستان کے کسی بھی city کے اندر یا even دبائی کی بات کرے ہیں دبائی کے اندر بھی اگر آپ let's say کوئی villa rental پہ دے دیں یا کوئی apartment rental پہ دے دیں یا پاکستان کے اندر apartment rental پہ دے دیں یا گھر rent پہ دے دیں تو اس کے rental yields ہیں اس میں فرق آئے گا ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو please like and subscribe کرنا نہ بھولیے گا subscribe بھی کر دیں چینل کو اور like بھی کر دیں ویڈیو کو جو گھر ہوگا جو زمین والا گھر ہوگا اس کی rental yield کم ہوگی generally speaking اور جو flat ہوگا یا جو apartments ہوں گے اس کی rental yield زیادہ ہوگی اس کا reason کیا ہے اس کا reason یہ ہے کہ جو apartments ہوتے ہیں ان کی جو price appreciation ہوتی ہے شروع میں تو ایک الگ چیز ہے نا اگر let's say building block بنتا ہے اور اس کے بعد آپ apartment لیتے ہیں اور اس کے اندر دو تین سال جو شروع کے ہوتے ہیں اس کے اندر تو let's say depending on the situation depending on the current situation depending on the project situation شاید وہ دو تین سال شروع کے جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کی price بڑھ جائے جو جو property کی price ہے وہ بڑھے گی لیکن by the age جب اس کا age ہونا شروع ہو جائے گی let's say 3-4-5 سال بات جو rental yield ہے وہ اچھی ملے گی آپ اپارٹمنٹ کی لیکن جو price appreciation ہے وہ اپارٹمنٹ کی اچھی نہیں ملے گی اس کا reason یہ ہے کہ maintenance وغیرہ کے مسئلے ہو سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ آپ apartment 1,000,000,000 ملے گی اس میں ایک چیز بہت important ہے جو آپ real estate خرید رہے ہوتے تو اس کے اندر ایک important چیز long term کے پرسنٹ تو اوپر رکھی لیں جس میں agent کی fees ہوتی جو transfer charges ہوتے اس طرح کی چیز وں to raising ش Embassy تقریبا تقریبا 4 رکھ 4 رکھ 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 کہ درمیان کا آپ کو گھر لینا ہے تو اس سے آپ کو ایک لاکھ روپے کی انکم آئے گی اب اس میں ظاہر سی بات ہے آپ اگر کوئی بندہ نومل ہو تو وہ یہی سوچے گا کہ یار میں کیوں نہ فلات لیلوں اس سے مجھے ایک اچھی انکم آتی رہے گی تو I'm sure you are right لیکن اس کو at the same time آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ price appreciation کس طرح سے ہوتی ہے میں نے جو دیکھا ہے پچھلے دس بیس سالوں کے اندر گھر جو ہوتے ہیں ان کی price appreciation بہت زیادہ ہوتی ہے compared to apartment ہم اسی چیز کو next points میں بھی discuss کریں گے جب ہم بات کریں گے fixed deposits کی یا نیا پاکسنل certificates کی اس کے کیا pros and cons ہیں next point آتا ہے ہمارا نیا پاکسنل certificate نیا پاکسنل certificate کے اندر اگر بات کریں تو نیا پاکسنل certificate آج کل تقریباً کوئی let's say 11% کی آپ کو yield دے رہا ہے اور وہ 11% جو ہے اس میں tax packs cut کر let's say آپ 10.4% آپ رکھ لیں 10.4% کے ساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً کوئی ایک کرو ڈیس لاکھ روپے چاہیے تاکہ آپ کو وہ translate ہو سکے ایک لاکھ روپے passive income کے point of view سے لیکن اب آپ یہاں دیکھیں کہ آپ کو ایک لاکھ روپے passive income آج تو مل رہی ہے لیکن آج سے پانچ سال بعد وہ ایک لاکھ روپے جو passive income وہ ملتی رہی ہے آپ کو let's say میں assume کرتا ہوں کہ وہ let's say وہ 10% ہے آپ کو پیسے مل رہے ہیں inflation ہے وہ بڑھ رہی ہوگی تو آپ جب پانچ سال بعد وہ اپنے ایک کرو ڈیس لاکھ روپے دیکھیں گے تو وہ آپ کو وہیں ملیں گے اور وہ بلکہ آپ کی جو purchasing power ہے اس میں کم ہو جائے گی اور آپ نے اگر یہ پیسے reinvest نہیں کی ہوں گے جو آپ کو ایک لاکھ روپے مہینے کے مل رہے ہیں آپ اس کو use کر لیں گے تو پھر آپ definitely definitely at the losing point end ہوں گے اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو fix income کی instruments ہوتے ہیں جس کے اندر نیا پاکسنل certificate ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر inflation کو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں اور ہمیشہ یہ ذہن میں رکھا کریں کہ روپی کی value کس طرح سے اوپر یا نیچے جا رہی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے یہ short term کے لیے تو اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی immediate requirement ہے کسی بھی چیز کے لیے let's say آپ کو ایک سال کے بعد کوئی بڑی investment کرنی ہے اس کے لیے آپ ایک سال کے لیے کوئی چیز fix کرنا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم کم سے کم inflation کا impact آئے تو وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن long term کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ مجھے گزارہ ہی اس پر کرنا ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی تو نیا پاکسنل certificate اگر آپ 10% کے اوپر let's say رکھ رہے ہیں تو ایک کروڑ 20 لاکھ روپے آپ کو چاہیے جہاں آپ کو اگر ایک لاکھ روپے کی انکم لینی ہے وہی پر at the same time property جیسے میں نے بتایا کہ آپ کو flat کے لیے 2 کروڑ روپے چاہیے ہوں گے تقریباً اور 4 کروڑ روپے گھر کے لیے چاہیے ہوں گے تو وہی انکم آپ کو اس asset سے ملے گی اب بات کرتے ہیں mutual funds کے اندر بھی دو type کی ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ money market mutual funds ہوتے ہیں اور equity market mutual funds ہوتے ہیں تو equity market mutual funds کے اندر اگر ہم آج کل کے ساب سے بات کریں تو as such کوئی پچھلے پانچ سال کے اندر مجھے as such کوئی بہت major فائدہ نظر نہیں آیا apart from your tax benefit اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں تو آپ کو tax benefit مل رہا ہوگا لیکن as such کوئی بہت زیادہ فائدہ نظر نہیں آیا ہے unless ان انٹل آپ نے کوئی بہت low point کے اوپر خرید دیا اور high point پہ بیش رہے ہو لیکن اگر period of five years دیکھیں اور آپ نے صرف پانچ سال پہلے خرید کے چھوڑ دیا تو اس میں as such کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ dividend بھی as such نہیں دیتے تو اس کی بات ابھی نہیں کرتے ہم stocks کی بات کرتے پہلے money market کی بات کرتے ہیں money market کے اندر میں نے جو ابھی تک rates دیکھے ہیں وہ 10% سے اوپر 11% سے اوپر نہیں ملتے تو ہم نیا پاکستان certificate جیسی ہی بات کر لیتے ہیں کہ وہ تقریبا آپ کو ایک کروٹ 20 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے money market mutual funds کے اندر اور اس سے آپ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں لیکن اگین اس میں بھی inflation hit کر رہی ہوگی تو بات وہی پر آ جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اگر ہم stocks کی تو stocks کے اندر میں نے multiple videos بنائی ابھی recently میں نے dividend کے اوپر videos بنائی تھی کہ کس طرح سے dividend paying stocks آپ کو کس طرح سے فائدہ کر رہے ہیں ایک دو example لے لیں تو انگرو fertilizer ہو گیا dolmen city ریٹ ہو گیا یا hub کو ہو گیا یہ اس طرح اور بھی ہے انگرو polymer ہو گیا اور اس طرح بہت سارے stocks ہیں جو آپ کو multiple times یعنی کہ 15% تو بہت at the minimum یہ آپ کو dividend دے رہے ہیں پلس price appreciation جو ہے وہ ایک الگ اپنی جگہ پر ہے تو price appreciation اگر انگرو کی دیکھ لیں تو پچھلے تین سال کے اندر کافی زیادہ price appreciation اور اس نے کافی زیادہ dividends بھی دیئے ہیں تو اگر آپ صحیح stocks پک کر لیتے ہیں تو یہ outperform کریں گے کسی بھی real estate investment کو یا of course نیا پاکسین certificate یا اس طرح کی کسی بھی investment کو اگر آپ US market کی بات کریں تو US market کے اندر Amazon Apple اس طرح کی stocks کی بات کریں تو انہوں نے بھی outperform کیا ہے کسی بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ ہلکے ہلکے کر کے اس میں investment start کریں ہر ویڈیو میں یہ بولتا ہوں کہ stocks کے اندر اگر آپ investment کریں تو 6-8 مہین تو آپ کم از کم market monitor کرنے کے لیے چاہیے چاہے market نیچے ہو یا اگر آپ سمجھ مہتا ہے نیچے market ہو تو پھر آپ ٹھیک لے سکتے لیکن monitor کرنے time لگائیں اس کے اندر stocks دیکھیں کہ کس طرح سے moment ہو رہی ہے کس طرح market move کس طرح ups and downs ہوتے ہیں اور پھر ہلکے ہلکے کر کے اندر investment start کریں یہ one time investment کی جگہ نہیں ہے stock market میرے خیال سے اگر آپ کے پاس one time investment کے پیسے ہیں اس کے اندر اگر بات کر لیں تو اس کے اندر again کوئی fix rate نہیں ہوتا profit کا تو اس profit کو اگر اگر ایک لاکھ روپے کمانے تو ہو سکتا ہے آپ 80 لاکھ روپے کے اندر ہی ایک لاکھ روپے کمانے شروع کر دیں دیں اور مل سکتا ہے 15% بھی مل سکتا ہے اور ساتھ میں پیس اپری سیشن جو سکی ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں یہ ساری انکمز پیسی انکمز اس طرح سے ہیں کہ اس میں آپ انیشل انویسمنٹ کر رہے ہیں اور اس سے آپ ریٹران مل رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جس سے آپ اگر کام سٹارٹ کریں تو پیسی انکمز پروائیڈ کریں گی اور آپ کا پیسے بھی نہیں لگیں گے وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں بریفلی بات کریں تو بہت زیادہ بڑی ریلیونٹ ایگزامپل یوٹیوب کی ہے یوٹیوب سے اگر آپ ارننگز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو شروع میں بہت محنت لگتی ہے لیکن انیشل جو آپ کے پیسوں کی انویسمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ شاید نہیں ہوتی ہے اس سے آپ ٹائم لگا کر پیسی انکم کما سکتے ہیں آپ کی ویڈیوز چلتی رہیں گی اور پرانی ویڈیوز بھی آپ کو پیسے کما کے دیتی رہیں گی اسی طرح سے بہت سارے لوگ آثرز ہوتے ہیں بکس لکھتے ہیں اپنی بکس کی سیلنگ کے اوپر ہی وہ اچھے خاصے پیسے بنا لیتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی اگزامپلز ہیں جو محنت سے پیسی انکم بنا سکتے ہیں لیکن شروع میں جب بھی آپ کام سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو ایک سرٹن لیول آف ایک سپیرنس چاہیے ہوگا سرٹن لیول آف آپ کی جو ٹائم کی انویسمنٹ ہے وہ چاہیے ہوگی تو اس سے آپ پیسی بھنکم بھی کما سکتے ہیں میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی ایک جسی سی لگا دیا لنگ آپ دیکھے گا کہ جی سی سی ایکسپیٹس کے لیے کیا چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں جو آج کل کے زمانے میں دیکھنی چاہیے بین ایکسپیٹ جہاں پر پاسپورٹ نہیں ملے گا اور دوسری ویڈیو یہ جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ میں کن منی رولز کو فالو کر رہا ہوں اس کا سیکنڈ پارٹ ہی ہے آب اس ویڈیو کو دیکھ مجھے فیڈبیک دیجئے گا کیسے لگی ویڈیو پلیز مجھے بتائیے گا تھانکس واشن ویڈیو با